سیلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ آج کی بڑی زبردست میں آپ کو ٹیپ دینے والا ہوں یہ کافی میرے چینل پروگرام کے اوپر اس کے کومنٹ تھے کہ جامن کے اوپر آپ پروگرام کریں اس کا آپ ڈیٹ آپ لوگوں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں میں نے اس جامن کے اوپر پروگرام کیا تھا ٹھیک ہے آج میں اس کی کیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اس کو کس طریقے آپ نے جلدی اس کو پھل پر لے کے آنا ہے کون کون سی چیزیں آپ اس کے اندر یوز کریں گے ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کا فیدہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کام کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جامن کے اوپر جو آپ نے کومنٹ کیے میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں تو آپ نے جو کہ جامن اگر فرض کریں آپ نے گارڈن میں لگایا ہے ٹھیک ہے یا آپ نے اٹھارہ چوبیس انچ گمبلے کے اندر لگایا ہے تو کوئی پروبلم نہیں ایک مسئلہ نہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ نو دس سال کے بعد یہ فال پہ آتا ہے اگر اس سے پہلے آپ نے فال پار اس کو لے کے آنا ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے یہاں یہ پاکستان کے اندر بھی بہت بہت ون ون کی لکڑ ہے ون ون کے جو کاریگار ہیں اپنی اپنی کسی کی کوالٹی ہے کوئی کس طریقے بتاتا ہے کوئی کس طریقے میں کیمیکل خاد بلکل نہیں یوز کرتا اپنی نرسلی میں اور اپنے گارڈن کے اندر اور دوسرا آپ کو بتا دوں کہ پودیوں کی خوراک جو ہے یہ میں خود بناتا ہوں خاد ہے لکھوٹ ہے اس کے علاوہ دوسری دیسی چیزیں جو میں تیار کرتا ہوں خاص طور پر یہ فروٹ والے پودیوں یا پھولوں والے پودے جس بھی پودے کے ساتھ آپ ان کو یوز کریں گے بہترین یہ ازلٹ دیں گے میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ چینل کو اگر آپ کی جی چاہتا ہے آپ کی خوشی ہے آپ لیک کر دیں آپ کی نہیں خوشی نہ کریں لیکن یہ ہے کہ آپ بات کمپلیر پورا پروگرام دیکھا کریں تب جا کے آپ کو سمجھ آئے آپ کوئی بھی بات مس نہ کریں یہ پریکٹیکل جو جو میں نے بتانا ہوتا ہے اسے کافی لوگ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو جمن ہے جی آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ اس کی آج کل کے دن کے اندر آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی سردی آرہی ہے سردی کے اندر جو مٹیریل آپ نے ڈالنا ہے وہ بہترین قسم کا کام کرے گا یہ لے جی یہ میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے جی یہ جی میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا طریقہ کرنا ہے اس کے نیچے موڑ میں آ جانا ہے یہ جی ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کی گڑائی کرنی ہے ڈھونگی ٹھیک ہے خود ہے جب آپ اس کی گڑائی کر لیں گے اچھے اچھے آپ نے گڑائی کرنی ہے یہ اچھی طرح سے آپ نے اس کی گڑائی کر لی نی ہے ٹھیک ہوگیا جی اور سیڑ سے جو ہے یہ چیز لازم کرنی ہے اگر یہ گمبلے کے اندر ہے اچھی طرح سے اس کی گڑائی کرنے کے بعد آپ نے جیسے میں نے یہ ٹک لگایا تھے اور اس جیسے یہ آپ نے ٹک لگانا ہے پہلے میں نے یہ لگایا تھے تقریباً پانچ چھینچ اب ان کو آٹھ ہنچ پہ لے جانا ہے یہاں تک یہ دوبارہ جو انہیں ان کو تھوڑا سا نیاں کر دینا ہے ایسے 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 کرنا ہے اس طریقے کہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے یہ ٹک لگانے کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے جی یہاں تک میں نے اس کو ٹک لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اچھی طرح سے آپ اب یہ تھوڑا سا یہ زیادہ نہیں لینا آپ نے چھوڑا تھوڑا سا لینا ہے اور جو آپ نے ٹک لگا ہے ان کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے ان کو رگڑ دینا ہے یہ اب سب کے اوپر میں نے اس کو رگڑ دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب جی اس کے بعد آپ نے کیا طریقہ کرنا ہے یہ اس کو فل پاور اس طریقے کا کوئی بندہ پورے چینل پہ جس کا مرضی چینل دیکھ لیں اس طریقے کا پریکٹیکل جیسی خاص طور پہ پودیوں کے لیے کوئی بندہ چیزیں نہیں بناتا جتنی چیزیں میں بناتا ہوں اور میری چیز کا زلٹ بھی میں بتاتا ہوں کہ اتنی دیر کے بعد اس کا زلٹ آئے گا اور یہ ماشاءاللہ شوجہ صاحب بھی پودوں سے بڑا پیار کرتے ہیں انہوں نے بھی جامن کے پودے لگائے میں اللہ تعالی ان کو صحت اندرستی دے وہ بڑے شوق رکھتے ہیں فرود پلو والے پودیوں کا وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے تو یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس پوڈر جو میں نے تیار کیا ہے یہ مرنگا ہے مرنگا اس کا میں نے پوڈر تیار کیا ہے یہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ میرے پاس لکوٹ ہے جو میں بناتا ہوں پہلے میں نے استعمال کیا ہے یہ لکوٹ آپ نے ہلکا سا گھراز کے اندر دالنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ یہ ڈال دیں یہ مرنگا کا جو میں نے کاٹ کے رکھا ہے جی اس کا میں نے بنایا ہے یہ یہ زیادہ نہیں ڈالنا بس تھوڑے سے اس کو آپ اچھی طرح سے آپ نے ہلک کرنا ہے لکوٹ کے اندر ہی اور جو یہ ہر پودے کا لہذا لہذا طریقہ ہے کچھ پودے مانتے ہیں کچھ پودے نہیں مانتے یہ لازم یہ لازمان کام نہیں کرنا ہر پودے کے ساتھ یہ علید علیدہ چیزیں ہیں ان کو جس چیز میں آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کے موڈ میں آ جائیں جی یہاں آ جائیں یہ آپ نے یہاں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ لیں جی جو چیزیں میں نے ان کے اندر ڈال دی ہیں اور لکوٹ کے ساتھ چونہ کیا کام کرتا ہے چونہ اس کو جلد سے جلد جو ہے نا میں اس کے اندر ایک سکینج پیدا کرتا ہے سکینج پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جلدی سے جلدی پھال پر لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے جو لکوٹ اور جو مرنگا کا میں نے پوڈر جو بنا ہوا ہے وہ والا ڈالا ہے وہ کیا کرتا ہے ان کی جڑوں کو جامن کی جڑ کو وہ واش کرتا ہے واش کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ گروت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اس کی گروت فل پاور گروت ہونی چاہیے اور جلد سے جلد یہ جو اس کے اندر یہ چیز آئے گی کہ یہ اس کے اندر جو جامنے لگیں گے اس کے اندر زیکے میں بڑی کوالٹی آتی ہے یہ بڑا فرق آتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا ٹو پارٹ ہے اور میں اس کا جو ٹھری پارٹ ہے اس کے اندر بھی اور اس کے اندر اضافہ کس چیز کا کرنا ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹھری پارٹ کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے جب آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال لی ہیں ان کے بعد آپ نے اس کو فل دوپر رکھنا ہے چھاں پر بلکل بھی نہیں رکھنا جب آپ اس کو فل دوپر رکھیں گے تو یہ جو چیزیں آپ نے ڈال لی ہیں یہ کم سے کم آپ نے اس کو چار دن پانی نہیں ڈالنا چار دن اس کو واترنگ بلکل بھی نہیں کرنی اور فل دوپر ہی رہنے نہیں اس کے بعد آپ جائیں اس کو واترنگ کریں تو گمبلے کے حساب سے اگر آپ کا گمبلہ چبیس انچ گا ہے تو پھر اس کے لیے واترنگ کے لیے جگہ جو ہے وہ رکھنی ہے آپ نے تین انچ چار انچ سوری چار انچ رکھنی ہے اٹھارہ انچ گا ہے تو تین انچ جگہ رکھنی ہے واترنگ کے لیے تب جا کے اس پودے کی خوراگ مقدار جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے نیچے اس کی جڑ تک اثر ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے یہ مرنگا کا ہر چیز یہ ڈال دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اینڈ پہ جا کے کیا کام کرنا ہے اینڈ پہ بلکل اینڈ پہ جا کے یہ خواد ڈال دیں یہ وقت ہے یہ خواد ہے یہ مٹھی بارکے بہت زیادہ نہیں ایک دو مٹھی ہیں ان کو ڈال دینی ہے ایسے بلکل اینڈ پہ جا کے تو یہ لیں گی آپ ان کا جتنا بھی اس کے اندر جرس ہی میں خواد کے